اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمارا جو تھانا ٹریڈیشنل تھانا ہے وہاں پہ جو اپنی کشن دینتے تھے وہ مہرر کو دیتے تھے جسے ہم سٹیشن کرر کرتے ہیں وہ آپ کی درخواست لے نہ لے اس کی مرضی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے تیس سال پہلے ون فائیو آیا ون فائیو سے پہلے کوئی سسٹم نہیں تھا کہ آپ پولیس کو کسی اور طریقے سے بھی ایکسیس کار سکیں ایکسیسیبیلٹی کوئی نہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ وہ بھی ایک ٹکنالوجی اس وقت فون ہی ہوتا تھا انٹرنیٹ نہیں تھا کمپیوٹر نہیں تھا ای میل نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا اس کے بعد ایکسیسیبیلٹی کے بہت سارے اور طریقے آگئے ہیں ون فائیو کے علاوہ ون سیمن ایٹ سیمن ہیں ہمارے ٹال فلی نمبرز ہیں ابھی آج سے کوئی آٹھ سال پہلے ایک کمپلینٹ مینیمنٹ سسٹم کا جو ہمارا سافٹ فیر آیا اور ہم نے ایک پورا سسٹم ہر پولیس ٹیشن میں بنایا جہاں جن کو ہم فرنٹ ڈیسک کہتے ہیں کہ کوئی بھی مندہ جا کے اس نے نہ اسے چو سے ملنا ہے نہ مہر سے ملنا ہے اس نے جا کے اپنی درخواست اس کو دینی ہے وہ ٹیگ ہوتی ہے کیونکہ وہ آن لائن سسٹم ہے وہ پورے پنجاب کی جو کمپلینٹس ہیں اس کا ایک سافٹ فیر ہے اس نے ٹیگ لینا ہے اور اس نے چلے جانا ہے میننگ دیر بھائی ہے کہ اب وہ سسٹم اس طرح کا ڈیویلپ ہو گیا اور یہ جو ہم نے تھانوں کی حالت بہتر کی ہے وہ بھی اسی سپیشل انیشیٹری پولیس ٹیشن کا کانسپٹ کا حصہ ہے کہ نہ صرف یہ ہے کہ سسٹم موجود ہے بلکہ اس کے بیٹھنے کی اس کو ریسیب کرنے کے بھی ایک پیرافرنے لیاں موجود ہیں ملکہ اس کو لگے کہ میں کسی سیف ہیں تیسرا اس کا آسپیکٹ رویہ ہے جو رویہ تو ظاہر ہے ہیمار رویہ ہے اس میں ایک چیز بڑی امپورٹن ہے سمجھنے والی کہ جو پولیس ہے نا یہ سوشل کنٹرول کرتی ہے سوسائیٹی میں یعنی ہمارا جو سب سے ایڈوانس سوسائیٹی کا جو انسیٹیوشن ہے that is ریاست ملکہ اب سٹیٹ کا کام یہ ہے کہ اس نے کچھ آپ سے لیبیرٹیز لینی ہے آپ اس کے کچھ قوانین کے پابند ہیں اور کچھ آپ کو فریڈمز دینے ہیں یہ give and take there is a social contract اب وہ جو سٹیٹ کا وہ والا part جو social control کرتا ہے یعنی قانون کو implement کرنے کے لیے سختی کرتا ہے وہ police ہے اور جو جیسے ٹوکنے والا جیسے آپ عام الفاظ میں کہیں کہ ہم ٹوکتے ہیں کہ بھئی یہ نہ کرو one way کی خلاف ورزی نہ کرو دل تو بچہ ہے نا وہ تو کہا کہہ جی میں نے ہر کچھ ہی کرنا ہے تو ہم نے تو روکنا ہے تو وہ ہم اچھے نہیں لگیں گے در وہ کہیں گے یار یہ تو آتا ہے ہمیں آکر روک رہا ہے یہ کہتا ہے ہیلمٹ پہنے ہیں اب میرا جو ڈرائیور ہے اس نے بیلٹ نہیں باندھ ہوتی اس نے بیلٹ کو پیچھے سے گزار کے اس نے اس میں وہ کر دیا رہا ہے کہ وہ ٹون ٹون آ کر رہے اس کی ٹھیک ہے تو میں نے اسے پوچھا کہ بھائی یہ بیلٹ جو ہے یہ آپ کی جان کی حفاظت کرتی ہے تو فیشن نہیں 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 جی بڑا جی بڑا اکھا کام ہے میلنگ دیر بھائی ہے کہ ہمارا تو ذہن اپنی جان بچانے کے لیے بھی جو قانون بنے ہوئے ہیں ہم اس کو بھی فالو کرنے کی کوشش نہیں کریں دوسرا یہ ہے کہ ہمارے کینز جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک ضرورت ہے پولیس جو ہے وہ پوری دنیا میں فرم ہوتی ہے سخت ہوتی ہے اس کا خوف اس کا خوف نہیں ہوتا قانون کا خانہ ہوتا ہے اب اس پہ آ جاتے ہیں کہ مسیوز کون کرتا ہے یہ ہیومن فیکٹر ہے پاور آئے گی تو اس پہ مسیوز ہوگا لیکن جتنا چیک اور جتنا سرولنس پولیس ڈیپارٹمنٹ پہ ہے یعنی گریڈ سولہ کا جو افسر ہے اس کو گریڈ اٹھارہ کا افسر نوکری سے نکال سکتا ہے پورے پاکستان میں کوئی اور ڈیپارٹمنٹ ایسا نہیں جس میں گریڈ اٹھارہ کا افسر گریڈ سولہ کے افسر کو نوکری سے نکال سکتا ہے نوکری سے تو میننگ بیر بھائے کہ اتنا چیک اتنی سپروائزری پاورز وہ کسی اور ڈیپارٹمنٹ کو نہیں دی گئی صرف پولیس کو دی گئی ہیں کیونکہ اس میں مسیوز آف آتھارٹی کا زیادہ اپرچونٹی اور زیادہ سپیس اور روم موجود ہوتا ہے ایکزیکٹلی تو بہرحال اس میں آہ آستہ آستہ پارٹ آف سوشل ایولوشن اور جیسے جیسے لوگوں کو اویرنس بھی آئے گی ہم بھی بہتر ہوتے جائیں